اسلام علیکم ایوریون آج کس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے ڈوم ویڈیو اوبجیکٹ ویڈیو اوبجیکٹ ڈوم ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے ویڈیو ایلیمنٹ کو اور ویڈیو ایلیمنٹ جو ہے اسے آپ ایکسیس کر سکتے ہیں بائی یوزنگ گیٹ ایلیمنٹ بائی آئی دی میتھڈ سی سنٹیکس کی بات کروں جس میں آپ ایکسیس کر سکتے ہیں ویڈیو ایلیمنٹ کو جس طرح یہاں پہ لکھا ہے document.get element by id ویڈیو ای ڈی اس میں جو ہے وہ آئی ڈی جو ہے اس کو آپ assign کر سکتے ہیں ویڈیو ٹیک سے تو آپ create کر سکتے ہیں ویڈیو اوبجیکٹ کو document.create element video property values کی بات کروں جس میں value اور description ہے یہاں پہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ بتایا گیا characteristics ویڈیو ہے اور description ہے audio tracks ہیں اس میں آپ جو ہے وہ audio track object کو represent کر سکتے ہیں available audio tracks کو اور autoplay ہے جس کو آپ use کر سکتے ہیں set کر سکتے ہیں جب آپ ویڈیو جو ہے وہ start کر رہے ہوتے ہیں جب آپ ready ہوتے ہیں اس کے بعد buffered ہے یہ time regions objects آئے تھے جس کو represent کر رہا ہوتا ہے buffered parts of our video کو controller ہے جس میں media controller object آجاتا ہے جو represent کر رہا ہوتا ہے current media controller of the video کو اس کے بعد control ہے جس میں آپ paste کر سکتے ہیں control کر سکتے ہیں جب آپ display کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد cross origin ہے جسے آپ set کر رہے ہوتے ہیں اور return کر رہے ہوتے ہیں core setting ویڈیو کی اس کے بعد current source ہے جسے آپ url current video کا source جو ہے وہ return کر رہے ہوتے ہیں اس کے بعد current time ہے آپ جو ہے وہ playback position ہوتے ہیں ویڈیو کی اس کو return کر سکتے ہیں set کر سکتے ہیں اس کے بعد default muted ہے جس میں آپ جو ہے وہ ویڈیو آپ mute کر سکتے ہیں default سے اور default playback rate ہے جس کو آپ set اور return کر سکتے ہیں جب آپ playback کر رہے ہوتے ہیں اپنی ویڈیو کی speed کو اس کے بعد duration ہے کہ ویڈیو کی length جو ہے وہ اتنی ہونی چاہیے اس کے بعد end کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو کو height ہے loop اور میڈیا گروپ پہ muted ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے وہ儿 network state ہے جو ہے وہ儿다고 وہاہ دودھ move تک ہے نئی ورٹن کر کسکتے ہیں جو پھے جو آپ نے ایک کی دیطان کو ویڈیو کی کھش emergen اپ جو ہے اپنی ویڈیو کو اس کے بعد جو ہے وہ آتا ہے آپ کے پاس پوسٹر آتا ہے جس کو آپ use کر سکتے ہیں set کر سکتے ہیں پوسٹر attribute کو ویڈیو کے لئے پری لوڈ کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو کو اور ready state ہے اس کو آپ use کر سکتے ہیں اس کے بعد seekable ہے اس کو آپ use کر سکتے ہیں time ranges object کو جو reprezent کر رہا ہوتا ہے سیکable parts of these ویڈیو کو اس کے بعد جو ہے وہ seeking ہے اس سے آپ جو ہے وہ user جو ہے وہ currently seeker اور ہے ویڈیو میں start date آپ جو ہے وہ اس source کو use کر سکتے ہیں اٹریبیوٹ کو ویڈیو کے لیے ٹیکس اور ٹریکس ہیں اس کو آپ یوز کرتے ہیں جب آپ ریٹرن کر رہے ہوتے ہیں ٹیکس ٹریک لیسک اوبجیکٹ کو جو ریپریزنٹ کر رہا ہوتے ہیں اویلیبل ٹیکس ٹریکس کو اس کے بعد ویڈیو ٹریکس ہے اس میں آپ یوز کرتے ہیں جب آپ ویڈیو ٹریک لیسک اوبجیکٹ جو ہے وہ ریپریزنٹ کر رہا ہوتے ہیں اویلیبل ویڈیو ٹریکس کو اس کے بعد والیم Intro اور ری و میںا Алہم کی آڈیو و نہیں کنا ویٹ ہو جو یا ایٹر بیوٹ کو اس کے بعد جو تو burada ویڈیو ڈیو آپ جکٹ میتھرڈ ہیں جس میں پیز آتا ہے اس کو آپ use کرتے ہیں جب آپ جو ایو کرنٹ لی پلے کرا رہے ہی ویڈیو اس کو الھابا پیش کر سکتا ہیں لوڈ کر سکتا ری لوڈ کر سکتا ہے اپنی وڈیو و کا لیومنگ کو پلے کر سکتا ہے جب آپ start کر رہے ہوتے ہیں ویڈیو کو اس کے بعد。」?... تیکس ٹریک ہے جس کو آپ جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں ایک نیو ٹیکس ٹریک کو ویڈیو میں کین پلے ٹائپ ہے اس کو آپ یوز کرتے ہیں جب چیک کر رہے ہوتے ہیں اپنے بروزر جو ہے وہ اپنے کس طریقے سے پلے کرنا ہے سپیسیفائیڈ کرنا ہے اپنی ویڈیو ٹائپ کو اس کے بعد اگزیمپل وان ہے کہ جس میں آپ جو ہے وہ دیکھیں یہاں پہ ڈوکومنٹ ٹائپ ایس کے بعد عائم然后roit Satan xem ایک ایک ہیڈنگ ہے یہاں پہ جو ہے وہ اوپننگ ٹائپ سے ری پریزینٹ کیا گیا اس کے بعد اپنینگ ٹائپ اس کے بعد اپنی گی leadと آیا تا آپ کا جو conherado آپ نے پٹ کرنا تھا اس کے بعد قو選نگ ٹائپ سے آپ نے جو ہے وہ اس کے بعد براہ بعد پھر اگر توج کووٹ dudی جو ہے اپنی گا اپنی ٹائپ آیا تھا اوپنہ ٹائپ اس کے بعد میں proceeding واعال جس کے اندر kings style آپ پٹ کرتے ہیں 1967 جو ہے اس کے بعد بعد وہ جو ہے آخر آپ نے گرین ٹوز ایڈنگ ٹو کی بات کروں جس کے اندر ڈوم ویڈیو اپجیکٹ جو ہے وہ کونٹنٹ آپ پٹ کر رہے ہیں اور ہیڈنگ ٹو جو ہے وہ کلوزنگ ٹیک سے ریپریزنٹ کیا گیا اس کے بعد ویڈیو آئی ڈی ہے وہ جی ایف جی اس کے بعد ویڈھ ہائٹ اور کنٹرولز ہے وہ آپ نے جو یہاں پہ رینجز بتانی ہے اس کے بعد جو ہے وہ سورس آپ نے لکھنا یہاں پہ یو آرل لنک وغیر ایڈ کر سکتے ہیں ویڈیو ٹائپ mp4 اس کے بعد ویڈیو جو ہے وہ کلوزنگ ٹیک سے ریپریزنٹ کیا گیا اس کے بعد باہر آ جاتا ہے اس کے بعد button type ہے جو آپ نے button type سیکٹ کرنا ہوتا ہے جس طرح یہاں پہ لکھا ہے ون کون کلک کلک کا button آپ نے ایڈ کرنا ہوتا ہے کلوزنگ ٹیک اس کے بعد paragraph آئی ڈیا آپ نے لکھنا ہے وہ آپ نے کلوزنگ ٹیک سے جو ایف جو ایف کلوز کرنا ہے سکریپٹ جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ پٹ کرنا ہوتا ہے جس میں فنکشن کی ایک زیادہ ڈیوریشن آئیتی آپ کی ویڈیو کی اور ویریبل آجاتا ہے آپ کا جس میں جو ہے وہ بتایا گیا ہے ڈاکومنٹ ڈوٹ کٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈی اس کے بعد ڈیوریشن بتائی گئی ہے وہ آپ نے جو ہے وہ سکرپٹ میں جو ہے وہ لکھنی ہے اس کے بعد سکرپٹ سینٹر اور بوڈی اور ایچ ٹی ایم ایل یہ چاروں چیزیں جو ہے وہ اپنے کلوزنگ ٹیگ سے یہاں پہ ریپریزنٹ کرنا ہے اس کے بعد آؤٹپوٹ آتا ہے آؤٹپوٹ جو ہے وہ یہاں پہ آپ پلے کر سکتے ہیں اپنی ویڈیو کو دام ویڈیو کو جس طریقے سے آپ جو ہے وہ پلے کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ویڈیو کو کلک کا بٹن جو ہے وہ آپ کے سامنے نیچے جو ہے وہ شو کیا گیا یہ دیکھیں درہا یہاں پہ دام ویڈیو اوبجیکٹ جو ریشن وغیرہ بتائی ہے ایزیمپل 2 ہے جس طرح سیم پروسیجور ہے جس میں ڈوکومنٹ ٹائپ ھٹی ایم ایل ہے اس کے بعد ہیڈنگ اور ٹائٹل ہے جس میں جو ہے اپنی ٹیگ سے ریپریزنٹ کیا گیا ڈوم ویڈیو اوبجیکٹ ہے ٹائٹل اور ہیڈنگ کی بات کروں جس میں یہاں پہ کلوزنگ ٹیگ سے جو ہے وہ آپ نے ریپریزنٹ کرنا ہے بوڈی اور سینٹر یہ بھی اپننگ ٹیگ ہے اس کے بعد ہیڈنگ وان جس کے اندر سٹائل آپ پوٹ کر رہے ہیں کلوزنگ گرین گیگ سوار گیگ اس کے بعد ہیڈنگ وان جو ہے وہ یہ بھی کلوزنگ ٹیگ سے ریپریزنٹ کیا گیا ہیڈنگ 2 ہے جس کے اندر ڈوم ویڈیو اوبجیکٹ ہے یہاں پہ کونٹنٹ آپ نے پوٹ کرنا اور کلوزنگ ٹیگ سے ریپریزنٹ کرنا ویڈیو آئی ڈی ہے اس کے بعد ویڈھ ہائیٹ انڈ کنٹرولز ہے یہاں پہ پوٹ کرنا ہے اور سورس جو ہے وہ یہاں پہ اپنے پوٹ کرنا ہے یو آرل لنک جس طرح یہاں پہ پہ آگیا ہے ٹائپ جو ہے وہ سورسی کیا ہے ویڈیو ایم پی فور اس کے بعد یہاں پہ ویڈیو پھر جو ہے وہ کلوزنگ ٹیگ سے ریپریزنٹ کیا گیا ہے اس کے بعد آپ نے بار اینٹر کرنا ہے اس کے بعد بٹن ٹائپ ہے جس میں آپ ون کلک جو ہے وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں بٹن اس کے بعد جو ہے وہ کلوزنگ ٹیگ سے ریپریزنٹ کرنا ہے پیراغراف آئی ڈی کی بات کرو جس میں اپنگ ہے کلوزنگ ٹیگ سے ریپریزنٹ کیا گیا ہے سکریپٹ ہے جس کے اندر آپ فنکشن وغیرہ ایڈ کر سکتے ہیں اس سوڑی ڈیوریشن وغیرہ کیا ہونی چاہیے اس کے اندر ویریابل آر آپ پوٹ کرتے ہیں جس میں ڈوکومنٹ گٹ ایلیمنٹ بائی آئی ڈی آپ پوٹ کر سکتے ہیں اس کی وغیرہ وغیرہ اینر ایچ ٹی ایم ایل جو ہے وہ آر لکھ سکتے ہیں آپ اس کے بعد سکریپٹ سینٹر بوڈی اینڈ ایچ ٹی ایم ایل کو یہاں پہ کلوزنگ ٹیگ سے ریپریزنٹ کیا گیا آوٹپٹ کے بات کروں جس میں ہی آپ دیا گیا بیفور کلک آن دی بٹن گیکس پور گیک گرین کلر سے جو ہے وہ ریپریزنٹ کیا اور ڈاون ویڈیو ابجیکٹ جو ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح کیسے آپ نے مینشن کیا ہے اس کی ڈوریشن بھی آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کلک آفٹر کلک آن دی بٹن تو یہاں پہ جو ہے وہ آفٹر بھی جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں ٹی ٹوانٹی بیارہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ڈاون ویڈیو ابجیکٹ تنکی سو مچ اللہ حافظ